آپ کا صدق بن کر جائیں حضرت عثمان پہنچے مکہ میں تاخل ہوئے چچا ساتھ بھائی سے ملاقات ہو گئی اببان ابن سعید اس کا نام تھا حیران ہوگی اببان حضرت جی بھائی آپ نے دو ساری برادری کی ناک کٹوا دیئے میں نے وہ کیسے یہ چچا ساتھ بھائی نے کہا آپ نے اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھا ہوا ہے اوپر رکھا ہوا ہے اور ہم بڑے قبیلے کے لوگ ہیں ہم تو اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے رکھا کرتے ہیں جلدی کیجئے کپڑا ٹخنوں سے نیچے کر لیجئے ساری برادری کی ناک کٹ جائے گی مکہ میں انہیں دیکھ لیا کیا آپ نے کیا کیا اور بھی بڑے بڑے جرے ملکال ہمیں آدھا تو دیئے چادر دا کپڑا پٹا تو تلے رکھنا دے زمین نال گھنی دا میں دے حضرت عثمان نضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائیان آپ کہتے ہیں برادری کی عزت کا مسئلہ ہے کوئنگی نہ کڑ جائی ہے آپ کے سمجھنے برادری کی قصد ہے غرم حضرت عثمان کے سامنے آمنہ کلا کی سلط ہے نماز اچھی روبہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر میں باوجود اس کے مسلمہ ہو نہیں سکتا نجب دا کٹ منوں میں خان جائے ساتھیوں کو کئی دفعہ مسئلہ سنایا جب جماعت ہونے لگتی ہے جلدی جلدی اپنا کپڑا شنوار کا ٹکھانوں سے اوپر کارنے تھے ہیں اور جب نماز کا سلام پھرا مسجد سے باہر جلگے فوراں دیری نہیں لگائی کپڑا ٹکھنوں سے نیچے کارنے تھے نماز کے اندر بھی نماز کے پاہر بھی کپڑا ٹکھنوں سے اوپر ہونا چاہیے جب سے اللہ نے مجھے شعور بخشا کم از کم اٹھائیس سال ہونے والے ہیں آج تک میں نے اپنا کپڑا ٹکھنوں سے نیچے نہیں رکھا میں نے بڑے بڑے دنیا داروں کی مثلوں میں مجھے بیٹھنے کا موقع ملا مجھے کوئی احساس کمتری نے کھڑے ہو کر شادیوں میں کھانا کھا رہے ہیں میں نے کبھی کھڑے ہو کر نہیں کھایا بیٹھ کر کھایا ہے مجھے کوئی احساس کمتری نہیں تمہیں دنیا داری پیاری ہے ہمیں اللہ کی توفیق سے رامنا کلالو کی سنت پیاری ہے تم سمجھو گے کہ اس میں ہماری توہین ہوگی کپڑا ٹکھنوں سے اوپر ہوگا لوگ باتیں کریں گے ملوی سے پیارہا ہے یہ ملوی سے بے جی ملائے جی اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربان جاؤں اللہ کے محبوب کے فرمان پا کہا لنبی صلی اللہ علیہ وسلم مانت بس گب سنتی نہ فساد امتی فعلہو ویومیت شہید ٹکھنوں سے کپڑا اوپر رکھنا اب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضور انوان نے فرمایا جس دور کے انہوں نے لوگ میری سنت پر باتیں کریں گے میری سنت کو مایوت سمجھیں گے لوگ اس کو ترجیح نہیں دیں گے جب میری سنت کے خلاف لوگ باتیں کریں گے میری سنت کو مایوت سمجھیں گے اس دور میں جو میری سنت کو کابو کرے گا ایسے بندے کو اللہ سب شہیدوں گا سوا بتا کرے گا کوئی احساسیں کپڑے نہیں ہمارے حضرت عثمان نے کہا سوالی پیدا نہیں ہوتا ہے میں کپڑا ڈہلوں سے نیچے کروں گا قولت نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان کا کپڑا شنوار کا چادر کا ٹخنوں سے نیچے ہے صرف نماغ میں نہیں اوپر نماز کے علامہ بھی آپ نے فرمی اللہ کریم یہ ٹخنیں جہنم کی آگ کے اندر جلائے گا موسیقا